اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس ویڈیو میں ہم جانے والے ہیں لالازار لالازار کو مہک تفولوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے یہ گلستان پر دوست ناران سے محض اٹھارہ کلومیٹر کے پاس سے لے اور دس آزار دو سو چیالیس پوٹ کی بلندی پر وادی ایک کعان کی حسین ترین مقام ہے جو اسلام آباد سے دو سو چوراسی کلومیٹر اور پشاور سے تین سو چیاسی کلومیٹر پر واقع ہے بلکور سے اس کا پاسلہ سو کلومیٹر ہے لالازار کو پہنچنے کی دو راستے ہیں ایک باب سر ٹاپ روڈ اور دوسرا جل سپل مالوک جل سپل مالوک کے پہلو سے ایک ہائیکنگ ٹریک کی صورت جاتا ہے یہ پیدل سپر چھ سات گنٹوں پر محیط ہے راستے دونوں خطرناک ہیں لیکن بہت حسین ہے ناران یا جل سپل مالوک سے لالازار تک قدم قدم پر نئی نئی اقسام کے محکتی پھول اور پودے آپ کا استقبال کرتے ہیں جیسے سپر کی تکن اور ڈر ختم ہو جاتا ہے لالازار میں کیاوں اور طعام کی سہولت موجود ہے اور ایک رسٹ ہاؤس بھی ہے جی دوستو ہم پہنچ گئے بٹا کنڈی بٹا کنڈی سے پیدل جائیں گے لالازار کیونکہ راستہ بہت خراب ہے راستہ بھی دکھائیں گے اور لالازار کو بھی انجوئی کریں گے تو ساتھ رہیے لالازار کی موسم میں سے تو ہر وقت جوبن پر ہوتا ہے لیکن سیاحت کا اصل لطف جون اور جولائی کے مہینوں میں آتا ہے چند سالوں میں لالازار میں علو کی کاش کی وجہ سے یہاں کی خوبصورتی متاثر ہوئی ہے لیکن آپ بھی اطراف میں حسن موجود ہے اس خطے کے اصل پہ دعوار مٹر اور علو ہے جو ذائقے میں سب سے الگ ہے لالازار میں مارخور بکسرت پایا جاتا تھا لیکن آپ اس کی تعداد میں نمائیہ کمی ہو چکی ہے اسی طرح لالازار کی جنگلوں میں ریچ اور چیت بھی عام دیکھائی جا سکتے تھے لیکن جب سے انسانی قدم یہاں پہنچے ہیں ان کی نکل و حرکت محدود ہو گئی ہے مقامی آفرات صرف ہندگوں کو سمجھتی ہے لیکن بہت مہمن نواز ہے جی دوستو ہم پہنچ گے لالازار تاب پر لالازار آتے وقت راستے سے بھی لطپندوز ہونا اور ٹائم دینا ضروری ہے کیونکہ راستے میں بھی اسی طرح حسن موجود ہے جس طرح لالازار ٹاپ میں ہے اگر آپ لالازار سے ناران واپس جانا چاہتے ہو تو شان سے پہلے نکلنا چاہیے کیونکہ راستے میں کوئی بھی نہ ہزگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے لالازار سے واپس جانے سے پہلے آپ لولوسر جل، گٹی داس، بابوسر ٹاپ کی ویزڈ بھی ضرور کریں لالازار سے لولوسر جل کا پاسلہ انتالیس کلومیٹر ہے گٹی داس کا پاسلہ ستہان کلومیٹر ہے اور بابوسر پاس پچپن کلومیٹر پر واقع ہے لولوسر جل پر میں نے ایک الگ ویڈیو بنایا ہے جس کا لینگ ڈسکرپشن میں موجود ہے کیا علی خیر ہے؟ ٹھیک ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ ابھی کدھر جا رہے ہو؟ ہاں؟ کدھر ہی؟ مزا ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کیلئے ہمارا چینل عبدالکاریم اپرید کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کیلئے اللہ حافظ